پاکستان کی شاندر ادھکارہ، نامبر ادھکارہ، خبرو ادھکارہ، زارہ ترین نے فرحان تاہیر سے علیت کی کیوں اختیار ایسی کیا وجوہات تھی کہ ان کی شادی ڈیڑھ سال بھی نہ چل سکی غالباً 9 نومبر 2021 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد یہ اختتام پذیر ہو گئی ایسی کیا وجوہاتی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو لوگ کافی زیادہ خوش تھے، ایکسائیڈڈ تھے، زیادہ سے باتیں فینز ہوتے ہیں وہ ایکسائیڈڈ ہو جاتے ہیں لیکن اب جو وجوہات نکل کر سامنے آئی ہیں اور وہ کسی اور نے نہیں بلکہ زارہ ترین نے خود بتائی ہیں کہ ایسی کیا وجوہات تھی معاملات اس نہج پر آ گئے تھے کہ یہ جو اختلافات تھے اس سالو ہونے کا نام نہیں رہتے اور یوجلی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی الہدگی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں بے آفائی کا انصر موجود ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں چیٹ کا انصر موجود ضرور ہوتا ہے تو ایسے ہی کچھ معاملات کا سامنا زارہ ترین کو بھی کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شکوا کیا جذباتی پیغام جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب ہی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب والا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سب ہی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ایک اور پاکستانی اداکارہ انفورشنیٹی بدکسمتی کے ساتھ ان کا گھر کوٹ کیا اور گھر کوٹنے کی جو خبر نکل کر سامنے آئی تو لوگ کافی زیادہ حیران ہوئے کیونکہ زارہ ترین اور فرحان تاہر کی جو شادی ہوئی تھی وہ سات نومبر دوہزار اکیس میں ہوئی اور تقریباً ڈیڑ سال کے دوران ہی ان دونوں کی علیدگی ہو گئی تلاق ہو گئی لیکن ایسی کیا وجہات تھی کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تب بھی ان کی شادی کی ویڈیو بقاعدہ دور پر سوشل میڈیا پر لیک کی گئی تھی جس پر انہوں نے نرازگی کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ قبل اور یہ جوڑا بڑا اچھا لگتا تھا لیکن کیا وجہات ہیں کہ اتنی جلدی دونوں کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ گئے اس حد تک بڑھ گئے کہ بات علیدگی تک پہنچی اور اس کے بعد پھر ڈیوورس ہو گئی اور یہ افسوس کے ساتھ انفارسنلی کہنا پڑتا ہے کہ ڈیوورس جو ہوتی ہے کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے ابھی میں نے ایک بھارتی ادھاکار ہے غالباً انہوں نے اپنی ڈیوورس کی سیرمنی انجوائی کی ہے بقیدہ تصاویر بنائیں جیسے بیبی شاور ہوتا ہے جیسے شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اس طرح سے انہوں نے ڈیوورس کی تقریبات کو بھی انجوائی کیا ہے لیکن ابھی زارہ ترین نے کیا کہا ہے کہ کیا وجہاتی کہ جناب ان کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بن پئی معاملات اس حد تک بڑھ گئے تھے اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ وہ سالونے کا نام نہیں لیتے ڈیوڑھ سال کے طورانا ایسا کیا ہوا کہ جن کو ذہنی عذیت کا سامنا کرنا پڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں جناب لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں سلمان ڈاٹ ایمار زیڈ ڈبل اے کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے میری خواہش تو ہے کہ آپ اس کو فالو کر لیں لیکن اگر آپ فالو نہیں بھی کریں کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو جناب آپ کی مرزی ہے آپ کو بھی میسیج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسیج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب پاکستانی ادھکارہ زارہ ترین اور پاکستانی نجات امریکی ہالی وڈ ادھکار فرحان تاہر کی الہدگی کی خبروں پر آخر کار زارہ ترین نے خاموشی توڑ دی ادھکارہ نے طلاق کی خبروں پر لبکشائی کرتے ہوئے انسٹرگرام پر دل برداشتہ پیغام جاری کر دی زارہ نے ان لوگوں سے شدید مایوسی کا اظہار کیا جن لوگوں نے ان کی پریویسی کا خیال نہیں رکھا یعنی ان کی طلاق کی خبروں کو ان سے پہلے ڈسکلوز کر دیا اچھا یہاں پر ایک بات میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں انہوں نے مزید کیا کہا الہدگی کی وجہ کیا بتائی لیکن ایک بات جب آپ پبلک پرسنیلٹی ہوتے ہیں جب آپ ڈراموں میں آتے ہیں آپ فلموں میں آتے ہیں آپ ایک پبلک پرسنیلٹی ہیں تو آپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے کام کو سرہاتے ہیں تو آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں آپ کی نجی زندگی سے ان کی خواہشات جڑ جاتی ہیں ان کی واپستگی ہو جاتی ہیں ان کی ایموشنز بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کو بڑا خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں بڑا دکھ کا احساس بھی ہوتا ہے جب آپ کی الہدگی کی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں خیر جناب ادھکارہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر میری اور فرحان کی الہدگی کی خبر شائع ہو رہی ہے لیکن میں اس کے لئے تیار نہیں تھی یعنی ان خبروں کے لئے تیار نہیں تھی کہ اس بات کو کس طرح سے شیئر کیا جائے حالانکہ میرے قریبی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ضرور تھا یعنی ان کے ڈیوورس ہو گئی تھی اور ان کے قریبی لوگوں کو اس بات کا علم ضرور تھا ادھکارہ کا کہنا تھا کہ بہت سے بلوگر اور صحافی دوست ایسے تھے جو ان معاملات کو جانتے ضرور تھے لیکن پھر بھی انہوں نے میری پریویسی کا خیال رکھا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور میں ان کی اخلاقیات کی تعریف کرتی یعنی وہ صحافی اور وہ بلوگرز جو کہ ان کی علیگی کی خبروں سے واقف تھے لیکن انہوں نے ان خبروں کو شیئر نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کی اخلاقیات کی میں تعریف کرتی انہوں نے مزید دعا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت بھی میری پوری شادی سوشل میڈیا پر میری اجازت کے بغیر ویڈیو گرافر نے نشر کر دی جنہیں ایسا نہ کرنے کی سخت ترین ہدایات جاری کی گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم عوامی شخصیت ہیں لیکن ہم اپنے کام سے بڑھ کر کسی کے مقروض نہیں ہیں زارہ نے طلاق کو سب سے زیادہ تکلیف دے لمحہ برداتے ہوئے کہا کہ یہ بہت تکلیف دے تجربہ ہے برائے مربانی اس کا احترام کیا جائے ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہتے ہیں اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے لوگوں کو خوش رکھیں لیکن ہماری زندگی میں بھی پردے کے پیچھے بہت سی حقیقی اور سخت جدوجہت اور دباؤ ہوتے ہیں زارہ تلین نے بتایا کہ جناب شادی ختم ہو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بہت قرب کے لمحات ہوتے ہیں جو برداشت رننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی میں نے ایک طویل راستہ تیہ کیا ہے اور مجھے مزید سفر تیہ کرنا بھی بات ہے ادھکارہ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے میں کہا کہ میں ان سب لوگوں کی شکر گزار ہوں جو اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہیں بس دعاوں کی طلبگار ہوں دعاوں کی ضرورت ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب معاملات میرے اور فران کے درمیان اس حد تک بڑھ گئے تھے اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ شاید وہ سالو نہیں ہو سکتے جو اختلافات ہمارے درمیان آئے تھے وہ شاید کبھی سالو نہیں ہو سکتے انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ دھکے چھپے الفاظ میں بات بولی سوشل میڈیا کے پیجز پر ادھکارہ زارترین نے طلاق کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تھے ناقابل برداش اختلافات کے باعث دونوں نے علیدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں کہیں نہ کہیں بے وفائی بھی شامل تھے اب انہوں نے ہونسلی آپ سمجھ لیں کہ اشاروں کے نائوں میں یا انڈیریکٹلی انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دیں لیکن یہاں ایک بات انسان کی ذاتی زندگی میں کیا ہوتا ہے اس سے دوسرے انسان کو یقین جانی کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہی اور نہ ہی اس سے فرق ہونا چاہیے لیکن جب آپ ایک پبلک پرسنیلٹی ہوتے ہیں آپ ڈرامو میں آتے ہیں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے فین ہوتے ہیں آپ کے ڈرامو کی وجہ سے آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کی شخصیت کی وجہ سے آپ کی ایکٹنگ کی وجہ سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو یقین جانی ہے آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ تجسس بھی ان کو جاننے کا حق ہوتا ہے یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی زندگی میں کیا چاہتے ہیں اب آپ کو بڑے مزید کی باب بتاؤ پریانکا چوبڑا بھارت کی شاندار ادھکار ہے بے مثال قسم کی ادھکار انہوں نے نک جوننس کے ساتھ شادی کی اچھا انسٹرگرام پہ انہوں نے اپنا نام پریانکا نک جوننس کر کے رکھ دیا تھا مطبع دونوں کا ساتھ ملا گیا اس پر انہوں نے جوننس ہٹا دیا بعد میں جوننس ہٹا دیا اور جب یہ نام ہٹایا گیا تو لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی کہ دونوں کے درمیان الیت کی ہو گئی اور کافی زیادہ باتیں چاہتے ہیں یہاں تک کہ پریانکا چوبڑا کے تھیرپی سیشنز کے حوالے سے بات کی جاتا ہے جب بھی آپ یہ دیکھیں مغرب میں کوئی ڈیورٹس ہوتی ہے یا طلاق کی خبریں ہوتے ہیں ڈیورٹس ہوتا ہے تو وہاں پر تھیرپی سیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کے معاملات سالف کر لیے جائیں یہ سالف ہو جائیں یہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے عدالت کی جانب سے آپ کو چھے مہینے ساتھ رہنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات سالف کر لیجئے نہیں ہوتے تو طلاق گرانڈ کر دیجئے تو انہوں نے تھیرپی سیشنز لیا اور اس کے بعد وہ ریکور کیوں اور آج وہ اچھی زندگی گزار رہی ہے خیر جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جاہ سے زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئی جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی